دوسرا چیمپئن سے اپ ڈیٹس لینے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اگر نہیں کریں گے تو دوستی کیسے پکی ہوگی لڑائی ہو جائے گی سبسکرائب سکلین مشتاک شو کے یوٹیوب چینل کو براؤٹی یو بائی سکلین مشتاک ہائٹس پاکستان یا تو اپنی کرکٹ جو ہے اس کو امپروف کرے یا پھر گھر بیٹھے پاکستان یا تو اپنی کرکٹ امپروف کرے یا گھر بیٹھے کہا تھا آئین چیپل نے جب پاکستان آسٹریلیا میں ایک بہت ڈسپوائنٹنگ پرفارمنس دے کے آیا کیا اب ہم کہیں یہ تو آپ سب خود سمجھدار ہیں سکی بھائی کیا ہو گیا آسٹریلیا ٹیم کو مانا کہ سٹیف سمیت نہیں ہے ڈیوڈ وارنر نہیں ہے لیکن اتنی بری پرفارمنس تو نیکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بلکل ہی ڈھیر ہو جائیں آنکہ ادھر دیکھو بھائی جو ٹیم باسد جو ٹیم کنٹری کو رپریزنٹ کر رہی ہے کوئی اندر ہے یا نہیں ہے یہ ایکسپیوز ہے سمیت نہیں ہے وارنر نہیں ہے جسی وجہ سے ٹیم اچھا نہیں خیل رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کنٹری کو رپریزنٹ کر رہے ہیں آپ اپنا بینچ بنائیں بینچ اگر تکڑا ہے آپ کچھ میں مین ٹیم ہے کوئی آئے گا کوئی جائے گا یہ تو چلتا ہی رہے گا بارال آسویلیا کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جندی کرکٹ خیل رہا ہے بھائی میں یہ سمجھ رہا ہوں پاکستان آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ خیل رہا ہے واہ 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 یہ بہت ایک دوسرا لوگ ہے تصویر کا پاکستان حطور کیا یہ دو رائے ہیں میری رائے یہ ہے اور میں یہ مانتا بھی ہوں آؤٹسٹینڈنگ پرفرمنس دے رہا ہے پاکستان چاروں خانے چھت کر دیا ہے آسویلیا کے ٹھیک ہے ہم لوگ آسویلیا جاتے ہیں اور ہمیں وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے تو ہم نے بتا دیا آؤ جی ہم بھی آپ کو بھی چھوڑیں گے جائے جس طرح کی کرکٹ کھیل لیا ہے وائپوش کر دیا ہے ٹیٹون کی اور جس طرح کی پرفرمنس دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرٹیکس بہت ساری باتیں کر رہے تھے سربراس کے اوپر بھی اس نے جو پرفرمنس دی ہے بیک ٹو بیک نائنٹی جو کیے سب خاموش ہو گئے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی شرف دیکھی ہے یا لکھی پڑھی ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو کھلاڑیوں سے سربراس سے سب سے ریکویسٹ کے ان کی باتوں کو سنانا کریں اور جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہوئی جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی میں سمجھتا ہوں ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اگر نیکیٹیو ٹائم کی باقی جتنے بھی ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کہتے ہیں تو سر دھرنا ہی نہیں چاہیے ایسی چیزوں پر اوٹسٹینڈنگ کو فرمنس پاکستان کی سکی بھائی ہم عماد وسیمی پرفارمنس سے شروع کریں گے واپس آئے ٹیم میں اور جب خاص طرح پہ وہ ایسین کنڈیشنز میں بال کرتے ہیں اور انگلیش ٹیمز ہوتی ہیں یہ انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے سارٹ افریکہ نیوزرلینڈ یہ تو بالکل ہی نہیں سمجھ پاتے کیا جادو ہے ایسا عماد کے پاس گین تو سیدھی سیدھی پھینکتا ہے وہ وہ چاہے گین سیدھی پھینکتا ہے مگر اس کی لائن اور لیند کا عمال ہے اور گین پڑھ کے جو ہے نا جو سکنڈ کرتا ہے اور بیٹسمن کو ریڈ بڑا اچھا کرتا ہے وہ اگر کوئی نکلتا ہے تو گین کو کھینچتا بڑا اچھا ہے یعنی لیند کو کھینچ لیتا ہے گین کو کہہ رہا تھا لیند کھینچتا ہے درکھ دیتا نہیں ہے ہاتھ کھولنے دیتا نہیں ہے بیٹسمن کو اس وقت تو بہت ہی کمال کمبیک کیا ہے انگلی کے بعد آپ کے کمال پرفارمنس دے رہا ہے مگر میری دلی رہے یہ ہے میری دلی خواہش ہے اور میری ریکویسٹ ہوگی یہ ماد سے کہ یہ تھوڑا سا ٹرن کے اوپر اور گینٹی شیف کے اوپر تھوڑا سا اور کام کر لیں تو یہ اور لیتھل ہو جائے گا یہ ہر چکاں پر جا کے بیٹسمنوں کو مصیبت ڈال لے گا اور بڑی ٹرکٹ جاننی ٹیس ٹرکٹ میں بھی والنگ اچھی کر لے گا میرا یہ ماننے ہے جب شورٹر ورزن میں آپ بیٹسمن کو پگڑ لیتے ہو بیٹسمن جا رہا ہے تو آپ اس کو پگڑ لیتے ہو آپ اس کو آوٹ کر دیتے ہو آپ اس کو بلکل رائے کر دیتے ہو تو آپ اس کو کہیں جانے نہیں دیتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹیسمنٹ میں بھی آپ پگڑ سکتے ہیں آپ پگڑ سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے پگڑنا ہے تھوڑا سا گینٹ کی شیپ اور ٹرن کو پر تھوڑا کام کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پیکج بن جائے گا کل دیپ کل دیپ جیسے کل دیپ انڈیا کے لیے بہت سکسسفل ہیں بڑی سپن کرتے ہیں بال کو یہ بھی اسی طرح جو ہے بہت زیادہ پاکستان کے لیے کامیابیاں سمجھ سکتے ہیں بڑے فارمات میں بھی دونوں ڈیفرنٹ بولر ہیں دونوں اچھی پر فورمانس دے رہے ہیں کل دیپ بھی اچھی پر فورمانس دے رہا ہے امار نے بھی آتے بہت اچھی پر فورمانس دی ہے مجھے تھوڑا سا بس یہی جو میں نے بھی بات کہی ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹرن کے اوپر کام کر لیں دن کی شیف کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیں پھر یہ ہے کہ رائٹ اینڈر لیفٹ اینڈر لونوں کو اور اچھے تحقیقے سے پسا دے گا رائٹ اینڈر کو جاری نہیں دیتا نہیں لیفٹ اینڈر کو بھی پسا دیتا ہے مگر لیفٹ اینڈر کے لیے تھوڑا وہ اتنا لیتھل نہیں رہتا تو اگر ٹرن اور شیف کے اوپر کام کرے گا تو لیفٹ اینڈر رائٹ اینڈر اینڈر اینڈی کنڈیشن اور ٹی ٹوین ٹی وان ڈی او ڈیس کرکٹ سب میں جو ہے وہ بڑا ایمپورٹن رول کر سکتا ہے اور پھر ظاہر ہے شداب تیار ہو رہا ہے یاسر ہمارے پاس ہے یہ آ جائے گا بلال کو بھی تیار کریں تو یہ چار جو ہے ملکے سارے بانٹ کے کھیلتے رہے تو دپارٹمنٹ میں آپ کی جو پریشانی وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گی پریشانی تو خیر پاکشان کرکٹ بورٹ کے پاس سکلین مشتاق ہیں وہ ان کے اوپر ہے کہ کب جو ہے وہ آپ کی ایکسپرٹائز سے جو ہے وہ بینفٹ ہوتے ہیں اور یہ سارے جو لڑکے ہیں یہ ہیرے بن سکیں جہاں پہ بھی ہیں خوش ہیں اللہ جس کو جہاں پہ رکھے وہ خوش رہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کو as a brother as a senior as a pro lover cricket lover اور ظاہرہ پاکستان بلک ہے ہم ہم اپنی honest opinion دے سکتے ہیں باقی کام کرنا کرانا یہ ان کے اوپر ہے جی 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 you are very modest سکی بھائی اچھا کچھ بات کرتے ہیں سیریز تو ہم نے تی ٹوئنٹی بڑے آرام سے جیت لی جو بہت بڑی کامیابی ہے سلسل سیریز جیتے چلے آرہے ہیں صرف راست ایک پریشانی اس میں یہ ہے کہ سکور اوپر اچھا لگ جاتا تھا بس 10 overs کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر اسی نوے کے درمیان سکور ہے ایک دو کھلاڑی آؤٹ بھی ہیں تو اچانک سے ایک سو چالیس پہ ہی یہ ایک سو چالیس پنتالیس ٹیٹھ سو میکسیمم یہی سکور کر پاتے ہیں اور بڑی مشکل ہوگی اگر ذرا تھوڑی تگڑی ٹیم کے ساتھ ان کا پالا پڑے گا خیر آسٹریلیا تگڑی ہی ٹیم ہے ہم نے تگڑی ٹیم کو جو ہے وہ آہ بندہ ڈالا ہے ان کنڈیکشنز کی بات کر رہا تھا ان کنڈیکشنز میں آپ بلکل صحیح کہہ رہو آپ کا question جو ہے وہ بہت ہی آہ مائنے رکھتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک کرکٹنگ سوال ہے اور جو ہمارا سپورٹ سٹاف ہے جو ہمارا سپورٹ سٹاف ہے پاکستان کا اور جو ان کی نظر میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی کہاں پاور ہیٹر کیسے تیار کریں گے آسیف سے ابھی تک وہ چیز نہیں ہو پا رہی اس نے پی ایس ایل میں کیا ہے یا ڈومیسٹک میں کر رہا ہے آہ میں اس کو بیک کروں گا اس کو تھوڑا اور لمبا چانس دینا چاہیے اس سے پہلے کہ اس کو نکال کے باہر بھنگ دیا جائے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ آپ کسی کو چانس دو ایک ہوتا ہے نا انہف چانس دینا آپ انہف سے بھی تھوڑا زیادہ چانس دو وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ کسی کو انہف چانس نہیں دیتے ہیں تو وہ اندر باہر آتا جاتا رہتا ہے جب آپ کسی کو انہف چانس سے بھی زیادہ چانس دوگے تو وہ اندر باہر نہیں آگا جب اگر باہر ہوگا تو کچھ عرصے کے لئے باہر ہوگا اور اس کی جگہ میں کوئی آیا ہوگا تو اس کو انہف چانس ملا ہوگا کہ وہ کسی اور کو آنے نہیں دے گا ہاں اگر جب وہ واپس آئے گا تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے پورا چانس ملا تھا اب اگر میں جاؤں گا پورا تیار ہو کے جاؤں گا اندر اور پھر مجھے پورا چانس ملے گا اور پھر میں اپنے پورے گیم کو دکھاؤں گا تو پورا چانس دے دینا چاہیے تاکہ آم جو ہے وہ بھی مطمئن ہے اس کے اندر پوٹینچل ہے آسف چندے بہرحال ہمیں پاور ہیٹر میں ہمارے پاس کیا نام ہے اس کا ہمارا فہی مشرف پاور ہیٹنگ کرتا ہے مگر ہمارے پاس ایک پاور ہیٹر تھا عبد الرزاق شائد افرید نہیں ہے اس سے بھی بات کر سکتے دیکھو اگر آپ ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھائیں گے just go and have a cup of coffee کھانا کھاؤ تھوڑا ان کا mindset read کروں ان سے knowledge gain کروں absorb کر ان کی knowledge بیٹھو ایک دو دفعہ تھوڑا کچھ idea لو کیا philosophy ہوتی ان کی وہ کب accelerate کرتے ہیں training کیسے کرتے تھے میں کہتا ہوں بہت فائدہ ہوگا ان کو definitely فائدہ ہوگا تو ان کو بنانا چاہیے جی بلکل بہت ہی اپنے آپ کو نہیں proof کر پاتے تو پیچھے ایک لمبی لائن ہوتی ہے کچھ بات کرتے ہیں شاہین خان افریدی کے حوالے سے ایک اور ایس افریدی آئے ہیں لگتا ہے نئے سوپرسٹار ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ لائن لینکٹ بھی اچھی ہے پیس ہے اور اٹیچوڈ بڑا اچھا ہے اس لڑکے کا میں یہ سمجھتا ہوں بڑا خوش قسمت ہے آزر محمود بھی وہاں پہ ہے جی 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 خیال ہے خیال ہے خیال ہے جی ڈالکہ خیال ہے خیال ہے جی سکوڈ گھنائی خیال ہے خیال ہے کھال ہے خیال ہے ایک خیال ہے ہزہل ہے بچہا ہے اللہ اس کے امید جوڑ دہا ہے خیال ہے psychologist میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ law of the nature دیکھو پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں نا تو آپ دھوچے ہوئے ہوتے ہیں ایسے پہاڑ سے جب نیچے آتے ہیں تو وہ اکڑ میں آ رہا ہوتا ہے بس جھکا رہے سر کو نیچے گرا گے محنت کرتا چلا جائے اللہ اس کو بہت آگے دیکھے جائے گے اس کے اندر سب کچھ ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے اس کے اندر یونگ لڑکا آ گئی پی اے سین میں جو سپیل کر دیا اس نے پانچ آؤٹ کر دیا چھے آؤٹ کر دیا کچھ چار پانچ سے رنز دے کے جس طرح کی بالنگ کی ہے اتنے بڑے سٹیج پہ آگے پرفارمنس دینا اور آسٹویلیٹ اخلاق جس طرح بالنگ کر رہا ہے اس وقت تو اس کے اندر سب کچھ ہے لمبا بھی ہے پیس بھی ہے سوئنگ بھی آتا ہے تو سر جوڑے سر پھیکے اور محنت کرتا چلا جائے بہا 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 آپ نے بڑی خوبصورت بات کی یہاں پہ میاں محمد بکس آپ کا جو صرفی شاعر ہیں ان کا ایک مجھے شیر یاد آ گیا اچھا نا رکھایا جس نے اچھا نا رکھایا جس نے چلے دیویچ سڑیا نیوہ ہو کے لنگ جا محمد لنگ جائیں گاڑیا تو بات وہی ہے جی بات وہی ہے سکھی بھائی کہ یہاں پہ ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو پھل ہے محمد شاہ جھکے وے درخت کو لگتا ہے جی جی بے شک بے شک اس کو بہت پھل لگے گا اور پورا پاکستان پھل کا سمرہ حاصل کرے گا انجوئے کرے گا بہت ساری جیت جو ہے شائن آف ویٹی کے تقدیر میں مقدر میں انشاء اللہ ہوں گی پاکستان کے لیے لے کے آئے گا یہ جیتیں سکھی بھائی تینکیو بیری بچ ہم نے نیوزلینڈ کا ٹور بھی ڈسکس کرنا ہے جو نیوزلینڈ پاکستان تو نہیں آ رہا شاید پہلے انہیں ادھر آنا تھا لیکن کوئی اور ٹائم مقرر ہوگا اوپر والے کی طرف سے اوپنگ فر بیسٹ یو ای آ رہے ہیں وہ ان سے زیادہ تغریب ٹیم ہے ہم ٹیم بائی ٹیم ٹیم جو ہے اس کی جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے ان کے پریئرز کی لیکن جقینا یہ زیادہ منٹلی ٹف ہیں ان کنڈیشنز میں کھیلنے کے لیے ساماؤ اس سے پہلے بھی جب بھی وہ ادھر آئے ہیں انہوں اپنے بہتر پرفارمنس دی ہیں تو یو ایکسپیکٹ کے مقابلے زیادہ کانٹے دار ہوں گے نیوزیلینڈ کے ساتھ پاکستان کے نیوزیلینڈ جب بھی جاتی یہ کہیں پہ بھی پوری تیاری کر کے جاتی ہے اور آج کل تو آپ دیکھیں نا یاد کوئی بھی ٹیم کہیں پہ بھی جاتی ہے اپنی طرف سے پوری تیاری ہوتی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم بہت تگڑی کرکٹ کھیلتی ہے اور اس وقت پاکستان بھی میں دائرہ اتنے عرصے سے کھیلنے ہیں اوم گراؤنڈ ہے ساری ملیمز کا پتہ ہے پنجابی جب انہوں نے وہ بڑا آگیا ہے اب آگیا ہے انہوں نے وہاں بہر آل اچھی کرکٹ ہوگی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ دیکھیں اور ان کا کیپٹن کین ملیمسن وہ lead from the front وہ fighter ہے game changer ہے تو اس کی جو ساری جو اس کی فیلوسفی ہے یا اس کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ سارا ٹیم سے اندر جو ہے وہ spread ہوا ہوں گا ٹیم کو لے کے جائے گا وہ لڑوائے گا پاکستان کے سیلاس we'll be bringing exclusive coverage of the series اس کے بارے میں analysis دوسرا champion کا ہوگا thank you very much to all our subscribers سکھی بھائی کوئی message دینا چاہے جو ہمارے subscribers ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر جو ہمارا program subscribe کر کے دیکھ رہے ہیں thank you very much everyone all the lovers جو سکھلین مشتاکشو کو دیکھ رہے ہیں محبتے بانتے loving caring and caring these qualities bring into your life love to everyone pray for everyone Allah bless you guys and all the bounties and blessings shower upon all of you god bless you beautiful prayer as we always say sabda pala sabdi khair سکھلین مشتاک heights is a purely family-oriented residential apartment project located in barrier town phase eight raul pindi islamabad سکھلین مشتاک heights present one two and three bedrooms luxury apartments on 3.5 years easy installment plan for more details visit our website www.saklanmushtaqheights.com ڈوسرا چیمپین سے اپ ڈیٹس لینے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو subscribe کرنا ہے ہمارا youtube چینل اگر نہیں کریں گے تو دوستی کیسے پکی ہوگی لڑائی ہو جائے گی سکھلین مشتاک شو کے youtube چینل کو brought to you by سکھلان مشتاک heights